حاضرینِ مجلس کے مرہومین کے لیے بانیانِ مجلس کے مرہومین کے لیے ہمارے مرہومین کے لیے ایک مرتبہ سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کمعا ہوا اہلان والسلات والسلام علام سید المرسلین وخواتم النبی ابل قاسم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین دع سرکار امام زمانہ سب ملکے بلند آواز اللہم کل وليکا حجت ابن سب ملکے بلند آمام زمانہ وآلہ سب ملکے بلند آمام زمانہ ملکے بلند آمام زمانہ سب ملکے بلند آمام زمانہ سب ملکے بلند آمام زمانہ رحمتک یا ارحمان راحمین بلند سلبات سب ملکے بلند آمام زمانہ سب ملکے بلند آمام زمانہ وعجل فرجهم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في كتابه المجید یا ایوہ اللذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ بلند ترین سلبات سب ملکے بلند آمام صلی اللہ محمد وعجل فرجهم ازان واجب الاحترام معزز سامعین کل سے موضوع کا آغاز ہوا کہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں جب بھی مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ اور جب بھی میری بارگاہ میں مدد کے لیے آنا چاہو تو کبھی ڈائریک نہ آنا بلکہ کوئی معصوم وسیلہ تلاش کر کے آنا دیکھئے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے وسیلہ بنانے کا حکم نہیں دیا ہے اور کل آپ نے سنا کہ بعض لوگ ویسے جب ہم مولا علی کو وسیلہ بناتے ہیں جب مولا رسول کو وسیلہ بناتے ہیں تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ نعوزم بللہ یہ بدعت ہے کہتے ہیں نعوزم بللہ یہ شرک ہے لیکن وہی لوگ قدم قدم پہ دنیا میں وسیلے کے قائل ہیں دنیا میں وہی لوگ جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں کس وسیلے کا جب علی کو وسیلہ بناتے ہیں کس وسیلے کا جب نبی کو وسیلہ بناتے ہیں کہتے ہیں یہ بدعت ہے کہتے ہیں یہ گناہ ہے لیکن دنیا میں قدم قدم پہ وسیلے کے ذریعے سے اپنی زندگی چلاتے ہیں جب ان کو بال کٹوانے ہوتے ہیں تو نائی کے وسیلے سے بال بنواتی ہیں عجیب بات ہے ہا بھائی جب ان کو بھوک لگتی ہے تو باورجی کے وسیلے سے اپنی بھوک کو ختم کرتے ہیں بھائی دنیا میں تو قدم قدم پہ آپ وسیلے کے ذریعے سے زندگی گزار رہے ہیں تو دنیا کی زندگی جب بغیر وسیلے کی نہیں چل سکتی تو عبدی زندگی بغیر وسیلے کیسے چلے گی تو ایک بات تے ہو گئی کہ وسیلے کے سب قائل ہیں وسیلے کے سب قائل ہیں اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں سورہ یونس آیت نمبر اٹھارہ اللہ کہہ یہ مشرقوں کی طرف اشارہ ہے کافروں کی طرف اشارہ ہے بد پرستوں کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے علاوہ دوسرے بتوں کو بناتے ہیں اور وہ بت نہ انہیں نقصان دے سکتا ہے نہ کوئی نفع دے سکتا ہے لیکن کہتے ہیں یہ وسیلہ ہے ہاں اولائے شفاعونہ یہ وسیلہ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ وسیلہ کسی کام کا نہیں تو بھئی اتنا ماننا پڑے گا کہ بھئی وسیلے کو سب مانتے ہیں بس فرق یہ ہے بعض خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں بعض خدا ساختہ وسیلے کو مانتے ہیں فرق سمجھ میں آگیا نہیں وہ وسیلہ کو مان رہے ہیں بتوں کو بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے ہمارے شفاع ہیں یعنی ہمارے وسیلہ ہیں اللہ کہہ رہے نہیں یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے یہ تمہیں کسی نقصان سے نہیں بچا سکتے اب میں آپ کو دو دو واقعات سناتا ہوں ایک خود ساختہ وسیلے کا ایک خدا ساختہ وسیلے کا بھائی ہم اپنی طرف سے کسی کو وسیلہ نہیں بنا سکتے وبتغو بھائی تلاش کرو بناو نہیں تلاش کرو تلاش کرنا تمہارا کام ہے بنانا اللہ کا کام ہے اللہ قرآن میں سورہ یونس میں کہا رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو خود ساختہ وسیلوں کو بناتے ہیں اور مانتے ہیں مگر یہ شرک ہے یہ کفر ہے یہ گناہ ہے یہ حرام ہے لیکن جو خدا ساختہ وسیلے ہیں ان سے مدد مانگنا عبادت ہے آئین عبادت ہے اب دو واقعات ایک خود ساختہ وسیلہ اور ایک خدا ساختہ وسیلے کا واقعات حضرت ابو ذر علیہ السلام اللہ کے رسول کے صحابی ہیں ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ بت پرست اپنے خود ساختہ وسیلوں کے سامنے زارو قطار رو رہے ہیں عجیب بات ہے ابو ذر بہت بڑے صحابی ہیں نوے درجے پر ایمان کے پہنچے ہوئے دیکھا کہ یہ ہر روز اپنے بتوں کے سامنے عبادت کرتے تھے جن کو یہ وسیلہ سمجھتے تھے خود ساختہ وسیلہ آج یہ اپنے خود ساختہ وسیلوں کے سامنے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہائے وائے ظلم ہو گیا بڑا ظلم ہو گیا بھئی ابو ذر نے کہا جا کے دیکھو تو سینگ یہ ظلم کیا ہو گیا ابو ذر آگے آئے ابو ذر نے پوچھا بھئی کیا ظلم ہو گیا کہا بڑا ظلم ہو گیا کہ کیا ظلم ہوا کہا وہ ہم جہاں بتوں کو رکھتے تھے خود ساختہ وسیلوں کو رکھتے تھے تو رات کو کمرہ لاک کر کے جاتے تھے لیکن کل ایک ظلم ہو گیا ہم دروازہ لاک کرنا بھول گئے ایک کتہ اندر آ گیا اور ہمارے خود ساختہ وسیلوں پر پیشاپ کر کے چلا گیا تو وہ جوہات کا طالب ہوئی حضرت عبوزر نے کہا بہترین موقع ہے ان کو ہدایت دینے کا حضرت عبوزر نے کہا ارے یہ بت یہ تیرا خود ساختہ وسیلہ یہ بت جب خود کو کتے کے پیشاپ سے نہیں بچا سکتا یہ بت جب خود کو کتے کے پیشاپ سے نہیں بچا سکتا تو تمہیں کس سے بچائے گا سلوات پڑھی باوازِ بلد یہ ہے خود ساختہ وسیلوں کا حال بھئی خود ساختہ جس کو بھی وسیلہ بناو گے اس کا یہی حال ہوگا کبھی دروازہ کھلا رہے گا کتہ پیشاپ کر کے چلا جائے گا مگر خدا ساختہ وسیلے کا کمال سنیے خود ساختہ نہیں اب خدا ساختہ خدا ساختہ وسیلے کا کمال کیا ہے اجزان محترم ایک شخص ہے پانچوے سرکار کے کلاس سے گزر رہا ہوتا ہے پانچوے سرکار درس پڑا رہے ہیں اور پانچوے سرکار کی کلاس سے گزر رہا ہوتا ہے اور یہ شخص کون ہے شام کا رہنے والا ہے اور شام کا رہنے والا کون سا شخص ہے جسے شام والے نے برین واش کیا ہوا ہے یعنی اسے ائمہ اتھار کا دشمن بنایا ہوا ہے جیسے پہلے شام والوں نے جب سنا کہ علی مولا کو مسجد میں ضربت لگی تو شام والوں نے شام والے کے پروپیگنڈا کی وجہ سے یہ کہا کہ علی اور مسجد تو یہ بھی اسی قسم کا بیچارہ تھا شام میں رہتا تھا شام میں پلا بڑا تھا اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اچھے لوگ نہیں آئے احلی بیت سے دشمنی تھی احلی بیت سے نفرت تھی سارا شام والے کے پروپیگنڈا کی وجہ سے مگر کہتا ہے ایک مرتبہ میں امام باقر کی کلاس سے گزر رہا تھا بتیزی سے جا رہا تھا اچانک ان کے درس کے کچھ جملے میرے کان میں بیٹھ گئے اچانک ان کے درس کے تھوڑے جملے میرے کان میں بیٹھ گئے اب میں جانا چاہ رہا ہوں کیونکہ شام والے کا پروپیگنڈا ہے یہ اچھے نہیں ہے مگر میرا دل کہہ رہا ہے یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں کہاں میں واپس آیا اب میں امام باقر علیہ السلام کی کلاس میں گیا اب میرے دل میں تو نفرت تھی اس شامی شخص کے دل میں تو نفرت تھی کہتا ہے نفرت تو دل میں تھی مگر باتیں سن رہا تھا باتیں ایسے کمال کی تھی کہ ہر بات میرے دل میں بیٹھتی جاتی تھی کہتا ہے کلاس کے بعد میں امام باقر کے پاس آیا اور آ کر کہا آپ سے محبت تو نہیں ہے مگر آپ کی کلاس کو چھوڑا نہیں جا سکتا امام نے کہا تو آجا تو آجا تو آتا جا آخر تو اپنا ہی ہو جائے گا اب یہ امام کی کلاس میں آ رہا ہے یہ خود ساختہ وسیلہ نہیں ہے یہ خدا ساختہ وسیلہ کا کمال کا واقعہ اب یہ شخص امام کی کلاس میں آتا ہے لیکن بچپن سے اس کے ذہن میں جو نفرت ڈالی ہوئی تھی شام کے پروپیگنڈا نے تو اس کے دل میں محبت بن نہیں پا رہی تھی کلاس میں ضرور آتا تھا پڑھنے ضرور آتا تھا مگر محبت وہ کریئٹ نہیں ہو پا رہی تھی یہاں تک کیس کے موت کا وقت آ گیا مگر کیونکہ اتنی اٹیشمنٹ اس کی امام سے ہو گئی تھی تو موت کے وقت اپنے رشیداروں کو کہتا ہے میں تو مرنے والا ہوں لیکن امام باقر جو میرے استاد ہیں انہیں کہنا کہ میرا نماز جنازہ وہی پڑھا ہے امام باقر میرا جنازہ پڑھا ہے لیکن اب سنیے کمال سنیے یہ مر گیا امام کو بتایا گیا مولا آپ کا شاگرد جو آپ سے نفرت کرتا تھا آپ کا شاگرد جو آپ سے محبت نہیں کرتا تھا شام والے کے پروپیگنڈا کی وجہ سے مگر اس سے آپ کا علم چھوڑا نہیں جاتا تھا وہ ہر روز آپ کے در پہ آتا تھا مولا وہ مر چکا ہے اور اس نے وسیعت کی ہے کہ اس کا نماز جنازہ آپ پڑھائیں اب دیکھئے وہ آپ نے سنا خود ساختہ وسیلے کا حل خود ساختہ وسیلہ خود کو کتے کے پیش آپ سے نہیں روک سکتا مگر خدا ساختہ وسیلہ مگر خدا ساختہ وسیلہ ازدان محترم یہاں مولا کو کہا گیا مولا آپ کا شاگرد مر گیا ہے اور وہ مر چکا تھا مولا نے کہا میرا شاگرد مرا نہیں زندہ ہے میرا شاگرد مرا نہیں زندہ ہے اب یہ کہتے ہیں اور مولا اس کے گھر کی طرف آتے ہیں جیسے اس کے گھر کی طرف آتے ہیں وہ مرا ہوا تھا جیسے مولا قریب پہنچے مردہ زندہ ہو گیا جیسے مولا اس کے قریب پہنچے یہ مردہ زندہ ہو گیا اور یہ اب تک مولا سے محبت نہیں کرتا تھا اب تک مولا سے نفرت تھی اس کے دل میں لیکن جیسے زندہ ہوا یہ کہتا ہے مولا اب میرے دل میں آپ کی محبت آ گئی اب میرے دل میں آپ کا عشق آ گیا مولا آج تک میں آپ کو صرف عالم سمجھتا تھا لیکن اب مجھے پتا چلا آپ تو اتنے عظیم ہیں کہ دنیا میں بھی آپ کی حکومت ہے آخرت میں بھی آپ کی حکومت ہے مولا آج تک میں آپ کو معمولی عالم سمجھتا تھا مگر مولا میری روح ملک الموت لے کر جا رہا تھا میری روح لے کر جا رہا تھا میرا وقت آ چکا تھا میں مر چکا تھا مگر جب آپ نے کہا نا کہ میرا شاگرد مردہ نہیں زندہ ہے فوراں ملک الموت نے کہا اسے جلدی واپس بھیج دو اسے امام بلا رہے ہیں یہ ہے خدا ساختہ وسیلہ یہ ہے خدا ساختہ وسیلہ کہ مردہ ہے انسان روح نکل چکی ہے مگر امام نے کہا وہ زندہ ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے ایک اور واقعہ سناوں خدا ساختہ وسیلہ کون ہے ایک مرتبہ میرے مولا علی کے پاس کچھ منافق آ گئے اور ایک جنازہ لے کر آ گئے اور مولا کا مزاق اڑانے کے لیے آ گئے اس شخص کو کہا جو جنازے میں زندہ لیٹا ہوا تھا کہ تو سو جا علی یہاں نمازیں میت شروع کریں گے تو آدھی نماز میں کھڑے ہو جانا تو بھی علی پہ ہسنا میں بھی علی پہ ہسوں گا ہم بھی علی پہ ہسیں گے یہ سارے منافق تھے پلاننگ کر کے آئے تھے میرے مولا علی کے پاس آ گئے خدا ساختہ وسیلے کا کمال سنیے میرے مولا علی کے پاس آ گئے کہا کہ یا علی نماز پڑھائیے میرے مولا نے ایک مرتبہ پوچھا نماز پڑھا دوں کہا جی مولا پڑھا دیجئے پھر مولا نے پوچھا نماز پڑھا دوں مولا نے کہا پڑھا دوں انہوں نے کہا پڑھا دوں تین مرتبہ مولا نے پوچھا نماز پڑھا دوں نماز پڑھا دوں نماز پڑھا دوں ان کو کیا پتا تھا کہ علی کا قبال کیا ہے منافق جو تھے یہاں مولا نے کہا اللہ اکبر وہاں آواز آئی ملک الموت ہے تو زندہ مگر اس کی روح نکال دے علی نے کہہ دیا مردہ ہے یہ کون ہے یہ خدا ساختہ وسیلے ہیں یہ خدا ساختہ وسیلے ہیں اب علی نے کہہ دیا یہ مردہ ہے اسے دنیا میں رہنے نہ دینا اور واقعہ سن لیجئے خدا ساختہ وسیلوں کا کمال دیکھئے عید کا دن ہے حسن و حسین نے کہا امہ سب کے نئے کپڑے ہیں امہ ہمارے بھی کیا نئے کپڑے ہیں یہاں بی بی زہرہ خدا ساختہ وسیلے نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں اب درزی کون اللہ نے جبریل کو کہہ دیا جبریل جلدی چلے جا درزہرہ پہ مگر آج جبریل بن کے نہ جانا آج فرشتوں کا سردار بن کے نہ جانا آج وحی لے جانے والا بن کے نہ جانا بلکہ آج درزہرہ پہ حسنین کا درزی بن کے جانا یہ خدا ساختہ وسیلے ہیں یہ خود ساختہ وسیلہ نہیں ہم اگر مولا علی کو وسیلہ مانتے ہیں ہم اگر مولا علی کو وسیلہ بناتے ہیں ہم اگر مولا علی کے وسیلے سے دعا مانتے ہیں کوئی ہم نے اپنی طرف سے تھوڑی بنایا ہے اللہ نے کہا کہ علی سے مدد مانگو اللہ نے کہا نبی کو وسیلہ بناو اللہ نے کہا فاطمہ زہرہ کو وسیلہ بناو اللہ نے کہا حسن و حسین کو وسیلہ بناو قرآن کی آیت دلیل دیتا ہو قرآن پڑھئے قرآن یہی تو کہا ہے ارے دیکھو قرآن پڑھو صرف نہیں پڑھو بھی سمجھو بھی باقی اگر خالی پڑھنا ہو تو توتہ تم سے اچھا پڑھ سکتا ہے کسی توتے کو اٹھاؤ اور اسے کہو قرآن یاد کراؤ تو وہ بھی تم سے اچھا قرآن پڑھے گا تم بھی قرآن پڑھ رہے ہو توتہ بھی قرآن پڑھ رہے ہو اس میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے وہ توتہ ہے وہ پرندہ ہے وہ صرف پڑھ رہا ہے سمجھ نہیں رہا تمہیں انسان ہو اللہ نے تمہیں عقل دی ہے تم پڑھو بھی سمجھو بھی قرآن میں اللہ کہا رہا ہے سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 37 اب یہ سب نے پڑھا ہے آپ سب رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں اس آیت سے گزر کے جلے جاتے ہیں وسیلے کے منکر بھی پڑھتے ہیں وسیلے کے قائل بھی پڑھتے ہیں لیکن کبھی سوچا یہ آیت کیا کری ہے یہ آیت کہہ رہی ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو ترکِ اولا کرنے کی وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے انبیاء معصوم ہے انبیاء گناہ نہیں کرتے انبیاء خطا نہیں کرتے انبیاء غلطی نہیں کرتے انبیاء معصوم ہیں ترکِ اولا ہو جاتی یہ کبھی کبار حضرتِ آدم سے ترکِ اولا ہو گئی اللہ نے کہا زمین پہ چلے جاؤ اللہ نے زمین پہ بھیج دیا اب جب زمین پہ بھیج دیا آدم رو رہے ہیں میرے اللہ مجھے بخش دے میرے اللہ مجھے معاف کر دے میرے اللہ مجھے معاف کر دے اب آدم مسلسل گریہ کر رہے ہیں آدم مسلسل دعا کر رہے ہیں مجھے بخش دے اللہ نے کہا آدم تُو چاہتا ہے میں تجھے ماف کر دوں کہا جی میں چاہتا ہوں کہ مجھے ماف کیجئے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ماف کر دیں اللہ نے کہا ٹھیک ہے آدم ایک شرط ہے اللہ جو شرط ہے منظور ہے کیا شرط ہے کہا کہ مجھے کلمات کا واسطہ دو میں کلمات کے صدقے ماف کر دوں گا فَتَلَقَ آدم مِن رَبْ بِي کَلِمَاتٍ آدم نے رب سے کچھ کلمات سیکھے جبریل نے وہ کلمات آدم کو سکھا ہے اللہ نے کہا آدم اگر تُو چاہتا ہے میں تجھے ماف کر دوں آدم اگر تُو چاہتا ہے میں تجھے بخش دوں تو اے آدم مجھے کچھ کلمات کا واسطہ دے خدا یا آدم ڈائریکٹ تجھ سے مدد مانگ رہا ہے آدم ڈائریکٹ تجھ سے معافی مانگ رہا ہے تُو بخش دے نا آدم کہہ رہا ہے یا اللہ مدد اللہ بخش دے آدم کہا یا اللہ معاف کر آدم یا اللہ مدد کہہ رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے میرے اللہ تجھ سے تیرا نبی ہے تیرا بندہ ہے تیرا قریبی ہے تجھ سے مدد مانگ ہے تو دے دے مگر اللہ سمجھا رہا ہے ہاں دیتا میں ہوں مگر وسیلے کے ذریعے سے آدم اگر چاہتا ہے میں تمہیں معاف کروں ایک درخواست بریکٹس میں قرآن پاک میں جتنی بھی آیات جو ڈائریکٹلی اہلی بیت کے فضائل سنا رہے ہیں کم سے کم وہ آیتیں اپنے بچوں کو سکھا دیں ویسے تو پورا قرآن علی علی کر رہا ہے ویسے تو پورا قرآن فضائل اہلی بیت سنا رہا ہے لیکن وہ آیتیں جو ڈائریکٹلی اہلی بیت کے فضائل کو سنا رہی ہیں وہ تو کم سے کم ہمارے بچوں کو یاد ہونی چاہیئے ایک اہلی سنت کے عالم کہتے ہیں تین سو پچاس آیتِ قرآن میں علی علی کر رہی ہیں ایک آل سنت کی عالم کہتے ہیں پانچ سو آیتِ قرآن میں علی علی کر رہی ہیں ایک آل سنت کی عالم کہتے ہیں چھے سو آیتِ قرآن میں علی علی کر رہی ہیں بھئی کم سے کم یہ تین سو پانچ سو چھے سو آیتیں جو ہے بچے یاد کر لیں تاکہ انشاءاللہ جب بھی کسی غیر سے گفتگو ہو تو فوراں قرآن سے دلیل لے کر آ جائے آدم سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت تھڑی سیور تو چاہتا ہے میں تجھے بخش دوں تو چاہتا ہے میں تمہیں معاف کر دوں جی میرے اللہ جی میرے مالے ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں مجھے ان کلمات کا واسطہ دے جبریل آگئے جبریل نے کلمات سکھائے آدم نے کلمات کا واسطہ دیا اللہ نے آدم کو بخش دیا اب اہل سنت کے علماء لکھتے ہیں اہل سنت کے علماء شیعہ کتابوں میں تو موجود ہیں اہلِ سنت کی علماء لکھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب اصحابِ کرام آپ جانتے ہیں ہم اصحاب کی بڑی عزت کرتے ہیں ہم اصحاب سے بڑا پیار کرتے ہیں ہم اصحاب پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں ہم اس صحابی پر جان قربان کریں گے جس نے رسول پر اپنی جان قربان کی جو اپنی جان بچانے کے لئے رسول کو چھوڑ جائے تو اس کو ہمارا دل نہیں مان سکتا کوئی اور مانے تو مانے لیکن اصحابِ کرام آگئے اللہ کے رسول کے بعد کہا کہ یا رسولِ خدا یہ کلمات کیا کلمات تھے یہ کلمات کون سے کلمات تھے جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی شیعہ علماء نے لکھا اہلِ سنت کے علماء نے بھی لکھا جب رسولِ خدا سے پوچھا گیا یا رسولِ خدا وہ کلمات جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ کیا کلمات تھے وہ کن کے نام تھے وہ کون سے کلمات تھے تو شیعہ سنی علماء سب نے لکھا آج بھی اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کلمات جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ محمد کا نام تھا وہ علی کا نام تھا وہ فاطمہ کا نام تھا وہ حسن کا نام تھا وہ حسین کا نام تھا وہ پنجتن کا نام تھا یا رسول اللہ یا وہ کلمات اللہم صلی علی محمد وعجل وہ کلمات جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی محمد کا علی کا فاطمہ کا حسن کا حسین کا پنجتن کا نام تھا اب ایک جملہ حدیعہ کرو آپ کی بہت پیاری سماتوں کو یہ جملہ جاکہ انہیں کہیے گا جو وسیلے کے منکر ہیں یہ جملہ جاکہ انہیں کہیے گا جو وسیلے کے انکاری ہیں بھئی آدم کی توبہ قبول ہوئی کس کے وسیلے ہیں پنجتن نفاق کے وسیلے سے آدم کون ہیں توجہات کا تو دیو کون میرے ساتھ چلے ہیں آدم کون ہیں آدم وسیلے کے قائل کے بھی باپ آدم وسیلے کے منکر کے بھی باپ توجہات آدم شیعہ کے بھی باپ آدم سنی کا بھی باپ آدم عیسائی کا بھی باپ آدم وہابی کا بھی باپ آدم وسیلے کے قائل کا بھی باپ آدم وسیلے کے منکر کا بھی باپ تو اب وسیلے کے منکرین کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں ارے اے وسیلے کے منکروں جب تیرے باپ کی توبہ بغیر پنجتن قبول نہیں ہوتی جب تیرے باپ کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوتی تو اے احمق تیری دعا کیسے قبول ہوگی ازان محترم وسیلہ اہلی بیت نجات ملے گی تو وسیلہ اہلی بیت خدا را مولا کے چاہنے والو مولا کے عاشقو مولا سے محبت کرنے والو وسیلہ اہلی بیت سے دنیا بھی حاصل کرو آخرت بھی حاصل کرو کل میں نے آپ کو نسخہ بتایا کتنا پاورفل کہ جناب اہلی بیت کے وسیلے سے یہ دعای توسل کیا ہے یہ وسیلہ اہلی بیت ہے مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے شروع کیا دس سے پندرہ میرٹ لگتا ہے ہر روز ایک مرتبہ دعای توسل پڑھو رسول کا واسطہ علی کا واسطہ فاطمہ کا واسطہ حسن کا واسطہ حسین کا واسطہ پنجتن کا واسطہ بارہ کا واسطہ چودہ کا واسطہ کہ خدا یا ان کے وسیلے مجھے معاف کر دے مجھے عطا کر دے یہ کمال کا نسخہ ہے کوشش کیجئے اپنی زندہ ہی روٹین میں لے کر آئیے کہ ہر روز ایک مرتبہ دعای توسل یعنی اہلی بیت سے مدد یعنی وسیلے اہلی بیت سے فقیری اور کیا اور ستر مرتبہ سورہ الحمد یہ کمال ہے حیات اللہ شہابادی نے کہا جب سے میں نے اس نسخے پر عمل کیا کبھی میں ڈاکٹر گیا نہیں گیا کبھی میں بیمار نہیں ہوا یہ کمال کا نسخہ ہے ستر مرتبہ الحمد ایک مرتبہ دعای توسل اور سنی الحمد کا فائدہ کتنا پا اکثر ہوتا کیا ہے ہم لوگوں کے پاس نعمتیں بڑی ہوتی ہیں لیکن اس کی ویلیو کا پتہ نہیں ہوتا جیسے سمجھئے ایک بچہ ہے چوٹا سا بچہ دو سال کا بچہ اس کے ہاتھ میں آئی فون چودہ دے دو یہ لیٹس موبائل آیا آئی فون چودہ پرو میکس لنڈن میں ملتا ہے چودہ سو پونڈ کا یعنی ایک ہزار پونڈ تقریبا ساڑھے تین لاکھ روپیہ تو چار پانچ لاکھ کا موبائل ہے سمجھئے بہت میگا موبائل ہے یہ عام انسان رکھ نہیں سکتا یہ کھرپتی لوگ کے شوخ ہوتے ہیں اب کسی بچے کو دو سال کے بچے کو آپ آئی فون دے دیں وہی پانچ لاکھ والا وہ اٹھا کی جگ میں ڈال دے گا اسے پتہ ہی نہیں یہ چیز کیا ہے مگر کسی پڑھے لکھے آدمی کو یونیورسٹی جانے والے بچے کو آپ آگر آئی فون چودہ دے دو اسے پتہ ہے وہ سب کو بتاتا پھرے گا کہ بھائی میرے کو آئی فون چودہ دیا ہے مولانا صاحب نے ایسے مولانا دے گا نہیں بتا رہا ہوں ویسے اس علوات پڑھے ہی با آوازِ بھولا والے محمد وعجل فرجم تو اب ہمارے پاس ویلیبل چیزیں ہیں مگر ہم اسے سمجھتے نہیں سورِ الحمد میں نے کہا کم سے کم دس مرتبہ ہر مومن پڑھتا ہے لیکن اب سنیے سورِ الحمد کا فائدہ پاور دیکھئے روایات بتاتی ہیں حدیث بتاتی ہیں اگر کسی مردے پر تم نے سات مرتبہ سورِ الحمد پڑھ لیا اور اگر مردہ زندہ ہو گیا تو حیران نہ ہونا اب دیکھئے کتنا پاور ہے کتنا پاور اور ہم جناب سورِ الحمد کو ایک نورمل سورہ سمجھتے ہیں جو صرف نماز میں پڑھ کے گزر جائے نہیں سورِ الحمد کمال کا سورہ ہے پاورفل سورہ یہ میرا موضوع نہیں لیکن صرف اشارہ کر کے چلوں یہ جو باتیں آپ مجالس میں سنتے ہیں اس پہ عمل کیجئے اور آج ایک مومن نے کہا مولانا آپ نے تو بہت بڑا ٹاس دے دی پانچ سو سلوات آپ تو دیتے پانچ سلوات میں نے کہا پانچ سلوات میں دیتا ہوں اپنے دو سال والے بچے کو یہ سارے بزرگ ہیں یہ دو سال والا بچے کو میں نے ٹاس نہیں دیا یہ میں نے بزرگوں کو ٹاس دیا ہے پانچ سو سلوات کم سے کم انسان امام کو ہدیہ کرے جس امام کے صدقے میں مجھے اتنا رزق ملا جس امام کے تحفے مسلسل مجھے ملے جس امام کے وسیلے سے مجھے نجات مل رہی ہے مجھے امام کو پانچ سو سلوات نہیں دے سکتا یہ افسوس کی بات ہے کہ میں اگر دیکھیں آج جمعہ کا دن ہے آج جمعہ کا دن ہے کتنے مومنین نے آج دعا ندبہ پڑی اللہ جانتا ہے لیکن ابھی آگے جا کے میں پوچھوں گا کہ جس جس نے دعا ندبہ پڑی وہ ہاتھ اٹھائے لیکن اکثر میں نے جب یہ ہاتھ اٹھائیا اکثر میں نے دیکھا مومنین نے دعا ندبہ نہیں پڑی کتنا ٹائم لگتا ہے آدھا گھنٹا لگتا ہے اسی پانچ سو سلوات میں کتنا ٹائم لگتا ہے آدھا گھنٹا پورا دن آپ لوگوں نے کھانا بھی کھایا چائے بھی پی پانی بھی پیا گھومے پیرے بھی جوب پہ بھی گئے زمینداری پہ بھی گئے ان تمام چیزوں کے لئے ٹائم تھا لیکن اگر پانچ سو سلوات نہیں پڑی امام زمانہ کو حدیعہ نہیں دی یعنی اس کا مطلب یہ آپ کے پاس امام کے لئے کوئی ٹائم نہیں ہے کتنی افسوس کی بات ہے اب میں ذرا ہاتھ اٹھوانا چاہتا ہوں کس کس نے پانچ سو سلوات پڑی جس جس نے کل وعدہ دیا تھا وہ ہاتھ اٹھائے جس نے سلوات پڑی ہے کل ہاتھ اٹھانے والوں کی تعداد زیادہ تھی آج ہاتھ اٹھانے والوں کی تعداد بہت کم ہے بلند ترین سلوات محمد والمحمد وعجل فرجان میں دوسری محرم کو آج پھر وعدہ لینا چاہتا ہوں جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ چالیس دن تک ہر روز پانچ سو سلوات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجان شریف کو حدیعہ کرے گا وہ پھر ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرے دیکھیں کہ کتنے مومنین ہمارے ساتھ چل رہے ہیں دیکھیں آج پھر وعدہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے کل پھر جب میں پوچھوں گا کس نے عمل کیا ان کی تعداد پھر کم ہو جائے گی خدارہ کوشش کیجئے چوبیس گھنٹے ہیں کتنے منٹ ایک ہزار چار سو چالیس منٹ اس میں سے صرف تیس منٹ امام زمانہ کے لیے وہ تو مجھے تیس منٹ لگتے ہیں بعض مومنین نے کہا ہمیں پندرہ منٹ میں پانچ سو سلوات پڑھ لیتے ہیں پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں لیکن پڑھ لیتے ہیں تو خدارہ امام زمانہ یہ عظیم وسیلہ ہے یہ عظیم نعمت ہے آج سنیے آپ کو کمال کا واقعہ امام کا موجزہ سناو امام کے در پہ جب بھی کوئی دل کی گہرائیوں سے مانگتا ہے اب انشاءاللہ آئندہ مجالس میں بتاؤں گا کہ امام سے مانگے تو کیسے مانگے یہ جو ہم وسیلے اہل بیت سے دعا مانگتے بعض مومنین کہتے ہیں مولانا آپ تو کہہ کے چلے جاتے ہیں فلان نسخہ فلان نسخہ فلان نسخہ ایک ایک نسخہ ہے سات دنوں میں کینسر کی بیماری کا ختم علاج ہو جائے گا امام جعفر صادق کا نسخہ میرا نسخہ نہیں ہے ایک نسخہ ہے سات دن میں کینسر کا علاج اب مومنین آتے ہیں کہتے ہیں مولانا آپ نے نسخہ بتایا اور ہم نے عمل کیا کوئی اثر نہیں ہوا مولانا آپ نے کہا ہے چالیس دن کا نسخہ ہے ایک رزق کا نسخہ ہے چالیس دن کا میں نے خود کیا یہ میں بہت چھوٹا تھا شاید دو ہزار چھے یا سات کی بات ہے اس وقت کا یہ میرا اپنا پرسنل واقعہ ہے میں نے اس نسخے عمل کیا میری تازہ تازہ شادی ہوئی تھی تو مجھے پیسے کی ضرورت تھی تو میں نے کہا بابا سے لے لوں میں نے کہا بھائی جوان ہو گئی ہو غیرت مند ہو باب سے کوئی پیسہ لے جائے میں نے کہا میں خود محنت کرتا ہوں اب کہیں جوب نہیں ملی کہیں نوکرین نہیں ملی اور میں اس وقت سٹیڈن تھا انیورسٹی کا اور حوزے کا دونوں ساتھ چل رہا تھا تو میں نے کہا میں کیا کروں تو اس نسخے پہ میں نے عمل کیا کتنے دن صرف چالیس دن اور مجھے اس وقت کتنے پیسے چاہیے تھے مجھے پانچ ہزار روپے کی ضرورت تھی میں نے چالیس دن اس پہ عمل کیا مولا نے مجھے پانچ لاکھ روپے دیا یہ آج سے پندرہ سال پہلے پانچ لاکھ بڑی بات ہوتی تھی آج پانچ لاکھ کچھ بھی نہیں ہے یہ اس وقت کی بات یہ میرا پرسنل تجربہ ہے لیکن یہی نسخہ میں نے کئی لوگوں کو دیا انہوں نے کہا مولانا ایک سال سے کر رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا یہ میں بتاؤں گا کہ کیوں ایک آدمی وہی نسخہ ہے سات دن میں عمل کر رہا ہے اور وہ کامیاب ہو رہا ہے لیکن دوسرا آدمی اس پہ عمل کر رہا ہے ایک سال سے عمل کر رہا ہے مگر اس کو نتیجہ نہیں ملا کیا وجہ ہے اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ وہ کیا شرائط ہیں دعا کے مانگنے کے آداب کیا ہیں کئی سے مانگے کہ ہمیں فورا نتا ہو میں آپ کو ایک مثال دوں بھائی آپ روٹ پہ جا رہے ہیں مانگنے کے طریقے ہیں آداب ہیں ایک وقیر آ گیا کوئی آپ بڑی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کوئی تو اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہے دس روپیہ مجھے دے تمہیں کیا نقصان ہوگا دو مجھے دس روپیہ آپ دیں گے اسے آپ اسے تھوکیں گے مینی یہ کمبخت کوئی ایک کو مانگنے کا طریقہ لیکن وہی آپ چھوٹی گاڑی میں چل رہے ہیں بلکہ سائیکل پہ چل رہے ہیں آپ کے پاس اپنے پاس بس سو ہی روپیہ ہے اور اس سے اپنے بچوں کے لئے کچھ لینے جا رہے ہیں ایک آ کے ہاتھ جوڑ کے کہے کہ بھائی صاحب تین دن کا بھوکھا ہوں بھائی صاحب بیوی بی مار ہے بچہ تڑپ رہا ہے روٹی کھانے کے لئے نہیں تھوڑا سا اگر ایک دو روپے چار پانچ روپے دس روپے دے دوں میں ایک چھوٹی روٹی البتہ آج کل دس روپے میں روٹی ملتی نہیں ہے میرے خیال میں کوئی تھوڑے سے پیسے دے دو اب آپ کے جیب میں سو روپیہ ہی ہے اور آپ اپنے بچوں کے لئے لینے جا رہے ہیں اس کا انداز اتنا پیارا ہے کہ شاید اپنا پورا سو روپیہ اسے دے دے انداز ہے نا مانگنے کا طریقہ ہے جب امام سے مانگے جب احلی بیت سے مانگے جب خدا سے مانگے جب احلی بیت کے وسیلے سے مانگے طریقے سے مانگے عدب سے مانگے شرائط دعا کے ساتھ مانگے تو پھر آپ دیکھئے موجزہ ہوتا ہے احلی بیت کے جو نسخیں ہیں یہ میں اپنا پرسنل تجربہ بتا رہا ہوں احلی بیت کے نسخیں اتنے پاورفل ہیں کہ نام ممکن کو ممکن کر دیتے ہیں یہ خدا کی قسم کھا کے کر رہا ہوں ممبر پہ کہہ رہا ہوں احلی بیت کے نسخیں اتنے پاورفل ہیں کہ نام ممکن کو ممکن کر دیتے ہیں محال کو جو چیز impossible ہے possible بنا دیتے ہیں یہ احلی بیت کا کمال ہے کیونکہ یہ خدا ساختہ وسیلے ہے ابھی آپ نے سنا مردہ تھا زندہ کر دیا ابھی آپ نے سنا کوئی درزی ورزی نہیں تھا لیکن یہاں کہا تو فورا جبریل کو درزی بنا دیا یہ ہے خدا ساختہ وسیلے ان سے جب مانگے تو طریقے سے مانگے اب دیکھئے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف سلوات پری باہوزی بلنگ و عجل فرج ان سے ایک اہل سنت کے بچے نے مدد مانگی کس نے سنی بچے نے اس کا نام سعید ہے پانچوی کلاس کا بچہ ہے ایران کا زاہدان کا رہنے والا ہے کہتا ہے کہ مجھے ٹانگوں میں کیا تکلیف ہوئی اور تمام ڈاکٹروں کے پاس لے گئے بلوچستان زاہدان کے تو انہیں پتہ نہیں چل پایا کہ کیا بیماری ہے ماباب اسے تہران لے گئے تہران کیپیٹل ہے بڑے ادھر ڈاکٹر ہوتے ہیں بڑا شہر ہے کہا تہران لے گئے تو تہران جب لے گئے تو وہاں کے بڑے ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا کہا اتنی دیر میں کیوں آئے تیرے بیٹے کو تو کینسر ہے اور تیرا بیٹا ہمیشہ معذور رہے گا کہتا ہے میری ماں کو جب ڈاکٹروں نے یہ کہا تو میری ماں بیٹھ کے رونے لگی تو جب رو رہی تھی کسی نرس نے دیکھا ایران شیعہ ملک ہے پورا شیعہ ملک ہے تو اس نے دیکھا کہ ایک خاتون بیچاری بلوچ رہ رہی ہے کیونکہ بلوچوں کا اسٹائل الگ ہے ان کے کپڑوں کا اسٹائل ان کے چہرے کا اسٹائل پتا جل جاتا ہے انہوں نے دیکھا ایک بلوچ خاتون رو رہی ہے کہا تو کیوں رو رہی ہے کہا نہ رو ہوں تو کیا کروں میرا بچہ اسے کینسر ہو گیا ہے معذور ہو گیا ہے ڈاکٹروں نے لا علاج ڈیکلیئر کر دیا ہے کوئی امید نہیں تمام ڈاکٹروں کے پاس لے جا چکی ہوں تو اس مومنہ نرس نے کہا پکی بات ہے سارے ڈاکٹروں کے پاس جا چکی ہو کہاں سب سب جتنے بلوچستان کے ڈاکٹر تھے جتنے تہران کے سب کے پاس گئی کہا ایک ڈاکٹر میں انٹرڈیوز کرتی ہوں اس کا کام یہی ہے کہ لا علاجوں کا علاج کرتا ہے اس کا کام یہی ہے کہ لا علاجوں کا اچھا یہ کون ہے سننی بچہ بھی سننی ماں بھی سننی خاندان بھی سننی کہا وہ کون ڈاکٹر ہے نہ بتا کہاں پر ہے میں چلی جاؤ گی اس سے کہا تو ابھی تہران میں یہ تہران سے ڈیٹھ گھنڈے کے راستے پر ایک شہر قم اور وہاں پر ایک مسجد ہے مسجد جمکران ادھر چلی جا اور وہاں جا کے امام زمانہ سے فقیری کر ان کا کام یہی ہے جو پوری دنیا سے ناومید ہوتے ہیں ان کے در پہ آتے ہیں وہ انہیں ناومید نہیں چھوڑتے وہ بے سہاروں کا سہارہ ہیں ان کے در پہ چلے جاؤ کہتی ہے ٹھیک ہے بچے کو اٹھایا اور چلی گئے کون جمکران مسجد جمکران میں آئی کہتی ہے جیسے میں اندر آئی تو میں نے کہا اے مہدی میں تو آپ کو زیادہ نہیں جانتی اتنا پتا ہے کہ آپ شیعوں کے امام ہے اور مجھے اتنا بتایا گیا ہے کہ آپ ناومیدوں کی امید ہیں آپ بے سہارہ کے سہارہ ہیں میں امیدیں لے کر آئی ہوں کہ نماز امام زمانہ پڑھو یہ آج کا نسخہ ہر روز ہم آپ کو ایک نسخہ دے رہے ہیں کل کا نسخہ کیا تھا کل کا نسخہ ستر مرتبہ الحامد اور ایک مرتبہ دعای توسل اور پانچ سو سلوات آج کا نسخہ نماز امام زمانہ جب بھی کوئی مشکل ہو جب بھی کوئی تکلیف ہو بلکہ روٹین بنا دے ایک مرتبہ دن میں نماز امام زمانہ پڑھیں کیسے فجر کی نماز کی طرح ہے لیکن جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتے ہیں اسے سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کو سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر رکو میں جائیں رکو کا ذکر سات مرتبہ سجدے میں جائیں سجدے کا ذکر سات مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمد سات مرتبہ سبحان ربی الاعلا و بحمد سات مرتبہ پھر دوسری رکت بھی اسی طرح اور نماز کے بعد سجدے میں جا کے سو مرتبہ کہتا ہے میں نے نماز پڑھی اور میرا بچہ بھی اب رو رو کے دعائیں کر رہا ہے کہہ رہے کہ اے مہدی آپ کی معرفت نہیں ہے لیکن اب بتایا گیا کہ آپ خالی نہیں لوٹائیں گے کہتا ہے بچہ دعائیں کرتے کرتے روتے روتے سو گیا کہتا ہے خواب میں اس نے ایک نور دیکھا اور نور دیکھا نور نے کہا بیٹا اٹھ جا بیٹا اٹھ جا کہتا ہے میں چل نہیں سکتا اسا کے بغیر چل نہیں اب یہ خواب دیکھ رہا ہے بچہ کیونکہ اچانک سے جب یہ دعائیں کر رہے تھے اس نے دیکھا بیٹا دعا کرتے کرتے روتے روتے سو گیا اچانک اٹھ کے چلنے لگا جب اٹھ کے چلنے لگا تو یہ بھی حیران ہو گئی رشدار بھی حیران ہو گئے کہا کیا ہوا اب یہ بچہ بتاتا ہے میں نے خواب دیکھا ایک نورانی ہستی آئی اس نے کہا اٹھو میں نے کہا اٹھ نہیں سکتا لکڑیاں نہیں ہیں یہ جو کیا نامے معذوروں کے لئے لکڑیاں ہوتی ہیں وہ میں اٹھاؤں تلاش کروں تو چل سکوں کہا ہم کہہ رہے ہیں اٹھو تو چل سکتا ہے ہم کہہ رہے ہیں اٹھو تو چل سکتا ہے کہا میں خواب میں اٹھا اور خواب میں اٹھا اور وہ اٹھ گیا اور اب چلنے لگا اب وہ چل رہا ہے اسے شفاہ مل گئی اور خادم آیا جمکران کا اس نے کہا تمہیں امام زمانہ نے شفاہ دی اب تو تو شیعہ ہو جاؤ تمہیں امام زمانہ نے شفاہ دی اب تو تو شیعہ ہو جاؤ اس مومنہ سے کہا یعنی اس خاتون کو کہا جو بعد میں مومنہ ہو گئی تھی اس سنی خاتون کو کہا اس سنی خاتون نے کہا دیکھو امام زمانہ صرف تم شیعوں کے امام نہیں پوری کائنات کے امام ہیں اور ضروری نہیں کہ انہوں نے مجھے شفاہ دی تمہیں شیعہ ہو جاؤں یہ کہہ کے جاتی ہے خادم نے کہا بعد میں میں نے فولو اپ کیا صرف وہ خاتون شیعہ نہیں ہوئی اس کا بچہ بھی شیعہ ہو گیا اس کا شوہر بھی شیعہ ہو گیا ان کے خاندان کے ستر لوگ شیعہ ہو گئے کہا جب امام ہمیں نجات جب امام نے ہمیں شفا دی تو پھر ہم شیعہ کیوں نہ ہوں خدا رہا لیکن اب یہ ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا چند دنوں بلکہ چند گھنٹوں میں سے شفا مل گئی اور کئی ایسے لوگوں سے میں پرسنل ملا ہوں جو دو دو سالوں سے کہہ رہے ہیں مولا ہم مسجد جمکران جا رہے ہیں ہمیں بتاتے ہیں مولانا صاحب ہم اتنے سالوں سے مسجد جمکران جا رہے ہیں مگر شفا نہیں مل گئی اب کیا وجوہاتیں اس پہ آئندہ مجال اس پہ گفتگو ہوگی کیوں اسے فوراں مل گیا اور کیوں دوسرے کو اتنا ٹائم لگا لیکن ایک میری آخری درخواست آج کی مجلس کی اور پھر مسائب کی طرف دیکھئے مولا امام زمانہ توفہ کسی وزیر منسٹر کو دیتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے فلا منسٹر کو توفہ دیا امام زمانہ کو توفہ دے رہی ہیں پانچ سو سلوات یہ ایک بہانہ ہے یہ چالیس دن پڑھنا اس میں فلسفہ ہے اس میں پیچھے ایک ہسٹری ہے لیکن پانچ سو پڑھنا یہ صرف میں نے اپنی طرف سے ایسا ایک عدد آپ کو بتایا ہے جو نہ بہت کم ہے نہ بہت زیادہ ہے ورنہ اگر آپ بڑی مشکلات کے لیے پڑھیں تو پانچ ہزار سلوات کا نسخہ ہے چودہ ہزار سلوات کا ایک لاکھ چالیس ہزار سلوات کا ٹھیک ہے نا تو اس سے بڑی بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں لیکن یہ ایک ٹریننگ کے لیے میں نے کہا پانچ سو سلوات پڑھیں اور امام زمانہ ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہے ہیں کیونکہ جب آپ امام کو بھولا دیتی ہیں نا امام کو بڑا دکھ ہوتا ہے امام ہمارے بابا ہیں حدیث ہے نا رسول خدا کہے میں اور علی اس امت کے باپ ہیں امام امت کا باپ ہوتا ہے امام زمانہ امت کے ہمارے بابا ہیں اب ذرا سچ سچ بتائیے آپ کا اپنا بیٹا آپ کا یہ گاؤں یا شہر ہے کیا یہ گاؤں ہے جی آپ کا بیٹا آپ کے گاؤں میں رہے آپ کا بیٹا آپ کے گاؤں میں رہے چار گلی آگے اور پورا دن گزر جائے آپ سے ملنے نہ آئے آپ کو خوشی ہوگی یا دکھ ہوگا اچھا جلو ایک دن بیزی تھا پورا ہفتہ گزر گیا اسی گاؤں میں رہ رہا ہے دو گلی آگے رہ رہا ہے آپ سے ملنے نہیں آیا خوشی ہوگی یا دکھ ہوگی دکھ ہوگا میرا بیٹا میں نے پالا پوسا میں نے بڑا کیا میں نے محنتیں کی یہ دو گلی چار گلی آگے ایک فون تک بھی نہیں کی اس نے بابا خیریت سے بابا ٹھیک ہو بابا سلام علیکم آپ کو خوشی نہیں ہوگی دکھ ہوگا اور امام زمانہ ہر روز انتظار کرتے ہیں یہ شیعہ کب مجھے یاد کریں گے پھر پورا ہفتہ گزر جاتا ہے شیعہ نہ دعا احد پڑتا ہے نہ زیارت آل یاسین پڑتا ہے امام امیدوار ہوتے ہیں کہ اب جمعہ کا دن آ رہا ہے یہ میرا شیعہ دعا ندبہ ضرور پڑھے گا لیکن جمعہ کا دن بھی گزر جاتا ہے شیعہ دعا ندبہ نہیں پڑھتا ہے امام کو کتنا دوخ ہوتا ہوگا یہ میرے شیعہ ہیں یہ میرے چاہنے والے ہیں یہ میرا انتظار کرنے والے ہیں انتظار کرنے والے شیعوں انتظار صرف زبانی نہ کرو بلکہ دل سے کہو یا مہدی عمل سے کہو یا مہدی یعنی تمہارا کردار تمہاری زندگی تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ بتائے کوئی انسان تمہیں دیکھے تو کہے یہ کسی کے انتظار میں ہے کبھی ایسا ہوا آپ کسی کا انتظار جب کرتے ہیں بھائی کوئی بھائی آنے والا ہے کوئی دوست آنے والا ہے بہت عرصے کے بعد تو آپ کیسے انتظار کرتے ہیں ایک ایک منٹ دیکھتے ہیں یہ دیر ہوگئے آیا کیوں نہیں یعنی دیکھنے والے کو دیکھتے پتا جلتا ہے یہ کسی کے انتظار میں ہے ائرپورٹ پہ جب آپ کسی رشتدار کو لینے اسلام آباد جاتے ہیں یا جہاں جاتے ہیں تو آپ کا دوست یا رشتدار ذرا دیر میں جب آتا ہے تو ہر آدمی آپ کے چہرے کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے یہ کسی کے انتظار میں ہے کیا آپ کا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ امام زمانہ کے انتظار میں ہیں کہ آپ کے چہرے میں دکھ ہے کہ آپ کے چہرے میں غم ہے کہ یوسف دعا ندبہ میں یہی تو ہے دعا ندبہ میں یہی پڑھتے ہیں اے یوسف زہرہ میں پوری دنیا کو دیکھتا ہوں مگر اے میرے مولا میں آپ کو نہیں دیکھ پاتا کیا اس بات کا غم ہے کیا اس بات کا دکھ ہے افسوس کی بات ہے ہم اتنے امام سے دور ہیں کہ ہم اس بات کا غم بھی نہیں دکھ بھی نہیں احساس بھی نہیں پورا دن گزر گئے امام کے بارے میں نہیں سوچا ایک دوسری روٹین آپ کو درخواست کر رہا ہوں پانک سو سلوات تو چالی زن تک پڑھئے گا اس کا میں وعدہ نہیں لے رہا صبح اٹھے نا تو آنکھ جیسے کھلے جیسے آنکھ کھلے آنکھ کے کھلتے ہی فوراں کہیے گا السلام علیکہ یا صاحب الزمان سلام میرے مولا صاحب الزمان صبح خیر میرے مولا صاحب الزمان جب رات کو سونے لگے نا تو کہیے گا سلام یا مولا اب میں سو رہا ہوں شب خیر مولا امام الزمان اتنا تو کہہ سکتے اس میں کتنا ٹائم لے گا یعنی اٹھو تو امام کو یاد کرو جب سونے لگو تو امام کو یاد کرو جب مجالس میں آئیں تو رو رو کر کہے مولا بانی مجلس وہ تو نہیں جس کا نام اشتہار میں ہے بانی مجلس تو تو ہے یوسف ازہر مولا امام الزمانہ بیس سال سے کوئی تیس سال سے کوئی پچاس سال سے کوئی ستر سال سے مجلس میں آ رہا ہے مولا اتنے سالوں سے مجلس میں آ رہا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ بانی مجلس آپ ہیں مگر آج تک آپ کی زیارت نہیں ہوئی کتنی افسوس کی آج میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں مگر مولا آپ کی زیارت سے محروم ہوں ایران میں ہم بچپن سے ایران میں بڑے ہوئے ہیں مشہد مولا رضا میں ایک گھر بنایا ہے مشہد والوں نے جس کا نام ہی امام زمانہ کا گھر رکھا ہے اسے مہدیہ کہتے ہیں ہر جمعے کے دین وا دعائے ندبہ ہوتی ہیں بیس آزار کا مجموع آتا ہے دو تین گھنٹے دعائے ندبہ مسائب کب پروگرام ہوتا ہے ہم نے بچپن سے دیکھا جب وہاں زاکیر یا عالم دین رو رو کے کہتا ہے کہاں اوہ یوسف زہرہ کب آؤ گے یوسف زہرہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں اے یوسف زہرہ مولا کب آؤ گے پاکستان کے مومنین امام سے اتنے کنیکٹڈ نہیں ہیں کوشش کرو امام کا نام آئے دل تڑپ کے گئے مولا کب آئیں گے ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہر سال محرم آتا ہے آپ تنہا اکیلے اپنے دادا پہ گریہ کرتے ہیں غربت امام کی دنیا میں جب کسی کا کوئی بھائی رشتدار باپ دادا مر جاتا ہے کیا دستور ہے ہمارا ہمارا دستور یہ آئے کہ اس مرہوم کے بیٹے کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں اللہ تجھے صبر دے اللہ تیرے بابا پہ رحمت نازل کرے اے مومنوں کتنی مردوہ تم نے امام کو سینے سے لگا کے کہا مولا علی اکبر کا بڑا ارمان ہے اور کتنی مرتبہ تم نے مولا امام زمانہ کو محرم میں سینے سے لگا کے کہا مولا علی اصغر کا بڑا ارمان ہے کتنی مرتبہ روکے کا مولا ارمان بہت ہے مگر زینب کی چادر ایک کا بڑا ارمان ہے مولا ہونا تو یہی چاہیے نا امام کو سینے سے لگا کے پرسا دیں کوئی ساٹھ سال کا ہے کوئی ستر سال کا کتنی مرتبہ محرم میں مولا کو اس انداز سے پرسا دیا لیکن لوگوں اگر امام سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی ایک کام تو کر سکتے ہو نہ جب مجلس میں غم حسین میں آنکھوں سے آنسو نکلیں روتی ہوئی آنکھوں سے کہو یا صاحب الزمان پرسا قبول کیجئے وارث خون حسین ہے امام زمان ایک عالم دین امام کی مظلومیت سنو بزرگ مشتہد بتاتے ہیں ان کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تب انہیں پتا چلا کہ ہر روز نماز زہر و اصل کے بعد ملاقات اللہ امام زمانہ کو کربلا کا منظر دکھاتا ہے جو جب تم مومن سنتے ہو برداشت نہیں کرسکتے اللہ امام زمانہ کو دکھاتا ہے امام زمانہ روتے ہیں رو روکے کہتے ہیں میرے اللہ میرا جلد زہور کردے عجب نئی آواز آتی ہوگی مہدی ابھی مومن تیار نہیں ہے ابھی مومن اپنی دنیا میں مست ہیں ابھی مومن تجھ سے بہت دور ہیں ابھی مومن تیری یاد میں نہیں ہے کربلا کا منظر سنو گے کربلا میں کچھ ایسے مناظر ہیں جنہیں حسین بھی برداشت نہیں کرسکے امام کو ہر روز دکھائے جاتے ہیں کربلا میں کچھ ایسے مناظر ہیں جو مولا حسین بھی برداشت نہیں کرسکے ازادہ رو راوی کہتا ہے میں نے اکبر کی شہادت سے پہلے حسین کو دیکھا تھا حسین کے سر کے اور داڑی کے بال کالے تھے مگر جیسے اکبر نے کہا بابا میں گر گیا راوی کہتا ہے میں نے حسین کو نہیں پہچانا حسین بڑا ہو گیا ایک مرتبہ اکبر کی شہادت دیکھنے والا حسین بڑا ہو گیا مگر امام زمانہ ہر روز اللہ کربلا دکھاتا ہے اکبر کی شہادت دیکھا تھا اسی لئے مولا نے فرمایا اے میرے دادا حسین تیرے لئے پانی کے آنسو کے بجائے خون کے آنسو راو آپ مجلس میں آتے ہیں محرم میں آتے ہیں تھوڑی دیر رو کے گھر چلے جاتے ہیں اپنی زندگی میں مست ہو جاتے ہیں مگر مولا امام زمانہ صرف محرم نہیں پورا سال ازادہ رہے پورا سال روتے ہیں خدا رہا کم سے کم ہم امام کو نہ رولائیں ہم امام کو دکھ نہ دیں امام کو کب دکھ ہوتا ہے؟ جب ہم امام کو بھلا دیں امام کو دکھ ہوتا ہے میرے شیعوں نے مجھے بھلا دیا اور پھر امام کو زیادہ دکھ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی شیعہ گناہ کرتا ہے نا امام کا دل تڑپتا ہے دوسروں نے ہمیں ستایا یہ تو ہمارا شیعہ ہے کبھی گناہ نہ کرنا جب شیطان تمہیں گناہ کی طرف لے جائے ایک منٹ سوچنا گناہ میں جتنی بھی لذت ہو جتنا بھی مزا ہو ایک منٹ سوچنا میرا یہ گناہ امام کو دکھایا جاتا ہے میرا عمل امام کو دکھایا جاتا ہے امام کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اگر میں گناہ کروں گا شیطان کی دھوکے میں نانا ہاتھوں کو بلند کیجئے سب ملکے امام زمانہ کو بلائیں ہاتھوں کو سروں سے بلند نہ شرمائیے دل کی گہرائیوں سے پانچ مرتبہ امام زمانہ کو بلائیں یا صاحبہ زمان مالا 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 جان یا صاحبہ سب بلند آوات مالا 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 یا صاحبہ زمان مالا 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 یا صاحبہ زمان مالا 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 جان یا صاحبہ زمان مالا 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 ازاداروں آج اس بی بی پہ گریہ کرنا ہے جسے مولا حسین مدینے میں چھوڑ کے چلے گئے کوئی گھڑ گھڑ کے نہ روئے کوئی شرمہ شرمہ کے نہ روئے بلند آوات سے رونا چینخ چینخ کے رونا تڑپ تڑپ کے رونا یہ رونے کا حق ہے مولا حسین حضرت عباس کو کہتے ہیں حضرت عباس کربلا جانے والوں کی فہرس بناوں علی اکبر کا نام لکھا قاسم کا نام لکھا اولو محمد کا نام لکھا زینب و سکینہ کا نام لکھا حضرت عباس حضرت عباس نے بی بی صغرہ کا شاید نام لکھنا چاہوں مولا نے فرمایا عباس صغرہ کا نام نہ لکھو کیوں مولا؟ حسین کی مجبوری ہے ازادارو آخری دن جب سادات مدینے سے نکل رہے تھے مولا نے کہا صغرہ کی چار پھائیں دروازے پہ لگا دو صغرہ کو بٹھا دو چابیاں صغرہ کے حوالے کر دو صغرہ کو خدا حافظ کرتے چلے جاؤ ایک ایک بی بی آ رہی ہے خدا حافظ صغرہ اگر زندہ رہے تو ملیں گے مجھے نہیں معلوم شاید جب سکینہ نے صغرہ کو سینے سے لگایا ہو اور یہ جملہ کہا ہو اگر زندہ رہیں گے تو ملیں گے حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی صغرہ اور سکینہ پھر نہیں ملیں گے سب نے خدا حافظ کیا شرما شرما کے نہ رونا سب نے خدا حافظ کیا آخر میں بی بی زینب کی باری آئی صغرہ نے کسی سے گلا شکواں نہیں کیا مگر جب پپھی زینب نے کہا خدا حافظ صغرہ صغرہ نے کہا پپھی اماں آپ بتائیں یا نہ بتائیں میں سمجھ گئی او میرا بابا واپس نہیں آئے گا او میں سمجھ گئی بابا واپس نہیں آئے گا بی بی زینب حیران صغرہ اس بات کی خبر یا مجھے ہے یا حسین کو ہے کہ کربلا میں اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی کہ کربلا میں قاسم کی لاش پامال ہوگی کہ کربلا میں اسغر کے گلے پہ تیر لگے گا کہ کربلا میں چچا کے بازو کٹیں گے کہ کربلا میں تیرے بابا کے لاشے پہ گھوڑے دھڑیں گے سغرہ تمہیں کس نے بتایا تمہیں کیسے بتا سغرہ نے کہا پپی اممہ آپ تو جانتی ہیں میں بیمار ہوں مجھے راتوں کو نید نہیں آتے کل رات جب میں اٹھی ہوئی تھی میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور کی اماری ہمارے گھر کے چھت پہ اتری اس میں سے کالے برکے میں ایک بی بی باہر آئی اور رو رو کر کہنے لگی حسین اوہ تیری ماں تجھے کہا کہا روئے کربلا کی گرم زمین میں یا خولی کے تنور میں یا یزید کے تشتور پپی اممہ میں سمجھ گئی بابا واپس نہیں آئیں گے مجھے بھی لے چلیں بی بی زینب نے مولا عباد سے کہا عباد ذرا حسین کو بلاؤ میں سفارش کرتی ہوں حسین اگر صغرہ بی مارے میں خیال کروں گی بپھیوں زینب میں خیال کروں گی حسین نے کہا زینب نہیں صغرہ نہیں چل سکتی کیوں بھائی کیوں کہ حسین کی مجبوری ہے مجبوری کا نام سننا چا زینب کا دل گھبرا گیا حسین تیری مجبوری کیا ہے ازادار و غیرت مند مجھے معاف کرنا حسین نے کہا زینب کربلا جانے والے جتنے بھی بچے کسی کی شکل نانا رسولِ خدا جیسی کسی کی شکل بابا علی جیسی مگر صغرہ میری وہ بیٹی ہے جس کی شکل امہ زہرہ جیسی ہے علمِ امامت سے میں جانتا ہوں اوہ میری شہادت کے بعد تمہیں بازاروں میں پھیرایا جائے گا تمہیں درباروں میں لے جایا جائے گا حسین کی غیرت بردست نہیں کرتی امہ کی شبیہ اوہ بازاروں میں جائے حسین کی غیرت بردست نہیں کرتی امہ کی شکل والے دربار شرح بھی وجائے راتیو بھی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو سروں سے بلند پانچ مرتبہ دل کی گہرائیوں سے امام زمانہ کو بلاؤ اللہم من اجل ولی کلفرج بلند دواز اللہم من اجل ولی کلفرج اللہم من اجل ولی کلفرج اللہم من اجل ولی کلفرج اللہ ولی کلفرج خدایا امام زمانہ کا جل ظہور فرمان ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرمان ہم سب کو ہر روز پانچ سو سلوات امام زمانہ کو حدیہ کرنے کی تفیق نصیب فرما خدایا صبح اُٹھتے اِ مولا کو سلام کرنے کی تفیق نصیب فرما خدایا رات کو سوتی امام کو سلام کرنے کی تفیق نصیب فرما جو کربلا نہیں گئے انہیں بار بار کربلا نصیب فرما جو کربلا گئے انہیں بھی بار بار کربلا نصیب فرما آخری دعا بیماروں کو خدا شفا دے جو مشکلات میں آئے ان کی مشکلات کو دور کر دے لیکن یہ دعا میرے اللہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے جب مسائبِ حسین پڑے جائیں اور ہماری آنکھوں میں آسنا خدا مرتے دم تغمِ حسین میں رونے کی توفی نصیب فرما حاضرینِ مجلس کے مرہومین بانیانِ مجلس کے مرہومین ہمارے مرہومین کے لئے ایک مرتبہ سورة الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایا کنا عبد و ایا کنا ستاین احترال السلام سرات اللہ